اسلام علیکم سٹوڈنٹ میرا نام نوان خالد ہے اور آپ کو اس چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی کے اوپر خوش آمدید کہا جاتا ہے سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کا سائن پریس کر دیں آج ہم لوگ بی ایس ایم کا جو ٹاپک ہے کائی سکیر اس کے کوئیسن نمبر ٹین اور الیون کی بات کریں گے یہ ہمارا اس کے اوپر فیفتھ لیکچر ہے سٹوڈنٹس یہ دونوں کوئیسن سیملر ہیں مینز کہ تھری کولم اور تھری روز اس میں سے دو ہزار چار میں یہ اینول پیپر میں کوئیسن آیا تو میں دو ہزار چار کا یہ جو کوئیسن ہے نا یہ آپ کو اٹیمٹ کرواتا ہوں اس کا جو ٹینتھ کوئیسن ہے نا وہ آپ نے خود اٹیمٹ کرنا ہے کوئیسن نمبر ٹیلیون کی بات کرتے ہیں ایسٹڈی ایز میڈ ٹوڈیٹرمائن دی پوسیبل ایلیشنشیپ بیٹوین دی ریلیجیوز ایفیلیشن اور ایٹیچوڈ توورڈ دی سرٹن پوزیس پرائیس آف دی لیگزیلیشن دیٹا ایس انڈر اٹریبیوٹس ہیں اور کیتھولکس ہیں جویش ہیں پروتیسٹن ہیں فار اگینس انڈ ڈیفرنٹ ہے اپلائی دی کائیس کے ٹیسٹ آف دی فور ڈگریز آف ریڈم فائل پرسن لیول اف سیگنیفیکنس دہ ٹیبل ویلیوز نائن پوائنٹ فور ایٹ ایٹ اور یہ دو ہزار چار کی اہنل پیپر میں آیا ہوا ہے اچھا میرے بچو ہم لوگوں نے پہلے سے اس سے پہلے جو لیکسٹ ڈسکس کیے ہیں ان میں سے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہمارا یہ والا کوئیسن آٹھ مختلف سٹیپ کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ان میں سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں لیول اف سیگنیفیکنس اچھا جی بچو یہ ہم لوگ سلوشن بنا رہے ہیں ٹو قویسن نمبر 11 ہم قویسن نمبر 11 کا جو ہے وہ سلوشن بنا رہے ہیں اچھا جی اس میں فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ آف ہائیپوٹسیز کہ کس طرح ہم لوگوں نے ہائیپوٹسیز کو ڈیویلپ کرنا ہے اس میں پہلے نل ہائیپوٹسیز ہوتا ہے جس میں ہم لوگ لکھتے ہیں there is no association between attributes کہ attributes کے درمیان کوئی association ہی نہیں h1 there is an association between attributes کہ دونوں attributes کے درمیان association ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ سٹیپ ہے سیکنڈ سٹیپ ہمارے پاس جو بچو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں level of significance level of significance level of significance ہمارے پاس question میں mention کیا ہوا تھا اس نے کہ ہمارے پاس جو level of significance ہے وہ 5% ہے at the 5% level of significance alpha is equal to 5% 1 minus alpha is equal to 1 minus 0.05 is equal to 0.95 5% تیسرا جو کام ہوتا ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں degree of freedom کا degree of freedom میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے جی v is equal to r minus 1 row minus 1 and column minus 1 row is question میں جو mention کی گئی ہے وہ 3 ہے اور جو column mention کیے گئے ہیں وہ بھی 3 ہے 2 multiplied by 2 is equal to 4 fourth option ہے fourth option جو ہم لوگ decide کرتے ہیں وہ ہے critical value یا پھر table value critical value کیسکیر one column one minus alpha critical value degree of freedom جب ہمارے پاس ہے جو اس کو solve کرتے ہیں تو 4 ہوتا ہے یہ 2 آئے گا یہاں سے بھی 2 آئے گا تو 4 ہو جائے گا 4 statistics میں اس کے ہم لوگوں نے جب expected frequency calculate کرنی ہے تو فارمولا کیا use کرنا ہے کیسکیر adjusted value is equal to summation modded observed frequency minus expected frequency divided by expected frequency یہ ہم لوگوں نے اس کا سکیر جو ہے وہ لیا ہو یہ ہم لوگوں نے solve کرنا ہے چھٹا پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس decision rule ہمارے پاس فیصلے کا rule کیا ہوگا فیصلے کا rule ہمارے پاس یہ ہوگا کہ reject کر دیا جائے گا H0 کو if کیسکیر کی adjusted value جو calculated value ہے greater ہو جائے 9.488 otherwise یا پھر اس کے علاوہ accept it ہم اس کو قبول کریں گے اچھا بچوں پھر ہمارے پاس جو point آتا ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اپنے پاس اس value کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اپنے پاس absurd values کی calculations کا absurd value اور expected value اچھا جی student اب ہم نے absurd value اور expected value calculate کرنا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ decision rule لکھ دیں گے اچھا جی یہاں پہ بچوں ہم لکھ دیتے ہیں جی observed values observed values observed values یہ seventh value ہے اچھا جی بچوں اس میں جو ہمارے پاس observed values یہاں پہ mention ہے ان کو sort out کرتے ہیں یہاں پہ place کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس attributes ہیں ایک catholic ہے ایک jews ہے ایک protestant ہے for ہے against ہے اور indifference ہے 60 30 50 30 30 60 20 10 and 30 ان کا total کر لیتے ہیں column wise بھی اور row wise 60 plus 30 plus 50 140 30 plus 30 plus 60 120 20 plus 10 plus 30 60 60 plus 30 plus 20 110 30 plus 30 plus 10 70 50 plus 60 plus 30 140 140 140 plus 120 60 320 320 320 110 70 140 320 320 अच्छा बच्चों यह होगी absurd value जो question में थी same place की अब हमें calculate करना है expected value यहां पे हम लिख देते हैं expected value expected values expected values बच्चों यहां पे attributes प्रपेर कर लेते हैं Catholic जूज प्रोटेस्टन्ट फार अगेंस्ट इंडिफरेंस और देन टोटल का का कालम देन हम कालम वाइस टोटल करेंगे फिर हम लोग रोव वाइस टोटल कर देंगे और इसका टोटल 320 ही आना चाहिए जो यह टोटल है यह इसके equal आना चाहिए अच्छा जी यह calculate कैसे करते है जब हम लोगों ने यह value calculate करना है इसमें से Catholic की जो values है जब हमने इसको calculate करना है यह कहां पे है यह 60 इस रोव का टोटल 110 इस कालम का टोटल 140 divided by 320 48.125 इस रोव का टोटल और इस कालम का टोटल 41.25 इस रोव का टोटल इस कालम का टोटल 20.625 यह हमारे पास calculate हो के आ जाएगा अच्छा जी बचो टोटल करते हैं इस रोव का 48.125 41.25 इस कालम का टोटल 120 इस कालम का टोटल 140 इस रोव का टोटल 140 इस रोव का टोटल 140 इस कालम का टोटल 120 इस रोव का टोटल 52.5 52.5 इस रोव का टोटल 140 इस कालम का टोटल 60 divided by 320 تو 26.25 61.25 52.5 26.25 140 اب اس کو یاد کر دیں 48.125 plus 30.625 plus 61.25 140 41.25 26.25 50.5 120 20.625 13.125 46.25 60 140 120 60 320 یہ پورا اب ہم لوگوں نے اس test statistics کو پورا کر لینا ہے محبت کہ ہمارے پاس observed frequency کا ایک کالن ہوگا expected frequency کا بھی ایک کالن ہوگا پھر ہم لوگ observed frequency میں سے expected frequency کو minus کریں گے اس کا square لیں گے اور اس ساری value کو expected frequency کے اوپر divide کر دیں گے یہ ہمارے پاس 3 column آئیں گے پہلے ہم observed frequency کے column کو لکھ لیتے ہیں 60 30 50 30 30 60 20 10 30 30 40 48.125 30 60 60 61.25 41 41 41.25 26.25 26.25 52.50 20.625 13.125 13.125 13.125 26.250 60 60 minus 48.125 60 اس کو آپ نے divide کر دیں expected frequency 48.125 48.125 2.930 2 fix کر لیں 30 minus 30 6 2 5 square divided by 30 6 2 5 0 0 1 2 8 30 30 30 50 minus 61.25 square divided by 61.25 2 0 663 دوبارہ درہ calculate کر لیں 50 minus 61.25 square divided by 61.25 value value 30 minus 41.25 ka square divided by 41.25 3.06 82 30 30 minus 20 minus 26.25 ka square divided by 26.28 0.5357 30 minus 20 minus 20 minus 22.25 kasker divided by 20 minus 20 625 60 minus 52.5 kasker 52.5 10 10 10 minus 10 minus point 12 5 ka square divided by 13 point 125 0.74 40 30 minus 26 point 250 ka square divided by 26 point 250 0 0.5357 total कर लेते 2.9302 plus 0.128 plus 2.0663 plus 3.0682 plus 0.357 plus 0.0714 plus 0.0189 plus 0.7440 plus 0.5357 तो value आजेगी आपके पास 10 0.9832 ये वो value है जो हम लोगों ने calculate की है इसमें कुछ minor सा कुछ change हो सकता है करोंड़ अबॉट figures हो सकती है अब इसको detail में calculate कर ली जएगा अच्छा जी बच्चो जब हम लोग इसको calculate कर लेते हैं perform कर लेते हैं calculations को तो फिर हमारे पास जो है वो conclusion की बारी आती है conclusion में ये वाली value इस value से greater है तो आपने लिख देना है as काई स्केर adjusted value 10.9832 greater than 9.488 so we reject हम reject कर देंगे H0 को ये था student आपके पास question number 11 इन्शा ला हम next lecture में मजीद हाजर होंगे और उसमें हम question number 12 को discuss करेंगे ये भी एक पास पेपर का question है अपना बहुत सा ख्यार रखिएगा दौाओं में याद रखिएगा और लाफ़ाज